اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خریت سے ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے اور مزے مزے کھانے انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ دھابا سٹرائل چیکن قرائی کی ریسپی شیئر کروں گے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل پہ نئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کبھران لازمی دوبائیں تاکہ میری ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے جو کہ بلکل فری ہے تو کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں میں نے ہاف کپ اویل لیا ہے چیکن جو میں نے ون ایک سے ڈیر کیجی لیا ہے اس لیے میں نے ہاف کپ اویل کا لیا ہے کیونکہ ہم نے چیکن کو فرائی کرنا ہے اس لیے ہورا سا زیادہ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں اب شامل کر دیا ہے جی ٹو ٹیبل سپون بھر کے جنجر گالک پیسٹ جنجر گالک پیسٹ کو ایک میٹھ فرائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں چیکن شامل کر دوں گی اور چیکن کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے جو اس کا پنک کس کا کلر ہے نا یہ وائٹ ہو جائے یعنی کہ چیکن کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ٹھیک ہے تو جب تک ہمارا یہاں پہ چیکن فرائی ہوتا رہے گا بہر سا ٹائم لے گا فرائی ہونے میں تو اس کو میں ساتھ ساتھ کور کر دوں گی ٹھیک ہے تو چیکن جب تک فرائی ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ یہ پری ہیٹیڈ فرائی پہنے اس کے اندر میں کچھ مسالہ جاتھ ہم نے اس کو ڈرائی روزٹ کرنا ہے جس میں بلیک پپر ہے کوری انڈر ہے اور زیرہ ہے اس کو ہم نے ڈرائی روزٹ کرنا ہے اس کو ہم نے کلرننگ کرنا جیسے ہی خوشپو آنا شروع ہوگی دھنیے کی دیرے کی ہم چھولہ بند کر دیں تو یہاں پہ ہم نے چیکن کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن ابھی مزید ہم چیکن کو فرائی کریں گے کیونکہ اس کا ابھی کلر چینج نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا تو جی ادھر جو ہے نا یہ زیرہ سکھے دھنی اور کالی مرش کی خوشبو آنا شروع ہو گی جنہاں میں نے چھولہ بند کر دیا اب اس کو سوڑا تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم اس کو برائنڈ کر لیں گے ادھر دیکھیں چیکن کا کلر چینج ہو گیا تو اب میں نے اس کے اندر کیا شامل کیا بھڑکے چلی وہ گرین چلی کوٹی بھی ہے ٹھیک ہے یہ کم اس کم ساتھ سے آٹھ ہری مرچیں جنہیں میں نے کرش کر لیا تھا یعنی کہ ون ٹیبل سپون بنا اور وہ جو میں نے دھنیا زیرہ اور کالی مرش ہم نے روش کی تھی اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا اب باری آتی ہے یہاں میں نے چارہ در ٹرماتر لی ہیں ان کو سلائس کر کے وہ ڈال دیا ہے چکن کے اوپر رکھ دیا ہے اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے آفٹر ٹو اور ٹری منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کا جو چھلکا ہے وہ آٹومیٹکلی ریموو ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم نے یہ چھلکا جو ہے نا نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھلکے ہم نے سارے میں نے ٹماتروں کے نکال لی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا میش کریں گے ٹماتروں کو یہ تو ویسے ہی نرم ہو چکے ہیں تو اس کو ہلکا ہلکا ہم نے میش کر لینا ہے وہ جو چکن کا پانی ہے اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے دیکھیں ٹماتر ہمارے گل چکے مکس ہو گیا ہم یہاں پہ کچھ سپائسیز جس میں ہے سوکا دھنیا چارٹ مسالہ لار میچ پودر کوٹیوی لار میچ گرم مسال اور نمک یہ سب سپائسیز میں شامل کر دیں گے اچھا اوائل سے لے کے سپائسیز تک تمام انگریڈینس کی کوارٹی آپ کو ہمیشہ کی طرح انشاءالہ تعلیٰ ٹرسکپشن بوکس میں مل جائے گی آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے حلدی میں نے پلیٹ میں رکھنا بھول گئی تو اب میں اس میں ہافی اسپون حلدی شامل کر رہی ہوں اور اب ہم یہ مصالوں کی بنائی کرنی ہے 2 سے 3 منٹ اچھی طرح سے ٹھیک ہے پہ یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں مصالوں کی بنائی ہو گئی اوائل دیکھیں آپ نے دیکھ لیا ہے اس سے اپلوٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے چکن کا ٹوماتروں کا پانی بھی اچھا طرح سے حشک ہو گیا ہے مصالے کی بنائی بھی ہوگی ہے اب باری آتی ہے اس میں دہن ڈالنیں گے دہن لیکن اس میں جانتے ہیں پہلے اکیسا میں اسپونے سے پھینٹ لیا کریں ورنہ وہ اندر وہ گھٹلیاں بن جائیں گی لنک بن جاتے ہیں تو اس کے اندر میں نے تقریباً ہاف کپ جو ہے نا ہاف پیادی دہی کی شامل کر دیا اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے بلکل اچھے طریقے سے دہی کا پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے دو سے تیر منٹ لگیں گے دہی کی بنائی کرتے آپ نے آنج تیز ہی رکھنی ہے میڈیم یا لو نہیں کرنا دہی کا پانی بھی مکمل ڈرائی ہو گیا اوئل نیکلنا سٹارٹ ہو گیا اب اس ٹیچ پر میں یہ دو بڑی ہری میٹنے شامل کر رہی ہوں اور اب باری آتی ہے جی چولہ بند کرنے سے پہلے ہم ڈالیں گے یہ ڈرائی روز کیا ہوا جو ہم نے مسالے ڈرائی روز کیے تھے پیسے تھے گرائن کرنے کے بعد وہ شامل کر دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد یہ کین مانے اتنی تیاری سی خوشبو آ رہی تھی بنائی کرتے ہوئے ہتر ناک قسم کی خوشبو آ رہی تھی پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے مسالہ اس میں ڈال دیا ہے مکس کر دیا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی اور چولہ بند کر دوں گی بس اب ڈش آٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ فائنل لوگ تھی ہے ہمارے کڑائی کی پلیز بول جو ہے نا اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ کڑائی میں نے اپنے گھر کے لیے نہیں بنائی تھی کسی کے گھر جانی تھی میں نے کسی کے لیے بنائی تھی تو انہی کے بول میں میں نے اس کو ڈش آٹ کیا تھا اور بس آپ نے لازمی ٹرائی کے نہیں بہت ہی مزیدار و خوشبو دار سی کڑائی بنے گی لازمی ٹرائی کے جیگا فیڈبیک دیجئے گا ٹھینکس فور واشنگ اللہ حافظ and don't forget to subscribe کیانیس کی جن مجھے دعا میں یاد رکھئے گا